اسلام علیکم ٹیلر بھائیو کیا حال چال ہے سب خیریت سے ہیں ٹیلر بھائیو حاج آپ کو میں سکھاؤں گا اس ویڈیو کو اندر کے شیٹل اور شیٹل لوگ جو ہے وہ کیسے تبدیل کرتے ہیں اگر آپ کو شیٹل خراب ہو جاتا ہے یا شیٹل شیٹل ٹیک خراب ہو جاتی تو اس کو کیسے چینج کرتے ہیں شیٹل کے اندر اگر تیل نہ ہے تو اس کے تیل لانے کا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کو اندر مکمل آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھنا انشاء شیٹل ٹیک کون سی استعمال کرنی چاہیے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور شیٹل ٹیک کی سیٹنگ کہاں پر رکھنی چاہیے تاکہ آپ کا ریشمی تاغہ سادہ تاغہ بہترین چلے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب ساتھ بیل کو پریس ویڈیو کو لائک شیئر فالو لازمی سے کرنا آپ نے یہ ایک میں نے شیٹل جو ہے ایک لے لیا ہے اس مچین کا شیٹل جو تھا خراب ہو چکا تھا تو میں نے ایک شیٹل جو ہے وہ آر رڑی آپ آپ دوستوں کو سمج جانے کے لیے لیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھی کوالٹی کا شیٹل استعمال کیا کریں شیٹل کی نوک ٹھیک ہونی چاہیے کسی قسم کی پلے نہیں ہونی چاہیے اور وائن ڈی کا اچھی کوالٹی کا شیٹل استعمال کیا کر اگر آپ کو شیٹل چاہیے آن لین آپ مگوا سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر کے وارس اپ نمبر سکنین پر شہ رہا ہے شلائی مشین کا کوئی بھی پارس چاہیے تو آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں اگر آپ کی شیٹل کے اندر بھی تیل نہیں آتا تو شیٹل کے پی اگر تو وہ ہے تو اس کو پیچکس کی مدد سے آپ نے لاک کو بہن کار لینا اور آپ کا شیٹل کے اندر تیل آئے گا اگر اس کے بعد بھی اگر شیٹل کے اندر تیل نہیں آتا تو پھر ایک اور چیز آپ نے چیک کرنی سلائی مشین کے یہاں پر ایک سکرو لگا ہوگا اس طرح کا اس کو آپ نے چیک کر لینا کہیں تیل یہاں سے تو نہیں بند جس سائیڈ پر شیٹل لگا ہوئا اس طرح طرف آپ گھومائیں گے تو شیٹل تیل جو ہے وہ اپن ہوگا اور اگر آپ ویل کی طرف گھومائیں گے اس کو ٹائٹ کر کریں گے تو تیل بند ہو جائے گا یہ آپ نے چیک کر لینا یہاں سے آپ شیٹل کو تیل دے بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے اس کے علاوہ اگر پھر بھی تیل نہ آئے تو آپ نے پمپ چیک کر لینا آپ کا پمپ ٹھیک ہے یا پمپ کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اپنے چیز چیک کر لینا ہے اس شافٹ کے اندر اس طرح کا ایک پائپ لگا ہوتا ہے اگر یہ نہیں لگا ہوتا تو پ آپ کے پاس کوئی بھی اندرسٹرل سیمیگ مشین ہے آپ نے سیم سیٹنگ ہے سیم چیز ہے آپ نے یہ ایسے چیک کر لینا ٹھیک ہو گیا تو شیٹل کے تین سکرو ہوتے ہیں وہ کھول لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے شیٹل لاک کھولنا ہے شیٹل لاک کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیٹل کو چیک کر لینا ہے شیٹل کے پیچھے کچھ دھاکہ وغیرہ یہاں پہ شافٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے شیٹل کو اس طرح لگانا ہے دیکھیں آپ کا شی کھولیاں اس سائیڈ پہ کر کے اوپر والی جگہ جو کھالی میں نے جھوڑ دی ہے تو یہاں سے میں اس کو دباؤں گا تو شیٹل جو ہے پیچھے کی طرف چلا جائے گا اگر ٹیلر بھائیو آپ نے ابھی تک بھی چینل کو یار سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے یار سبسکرائب کرو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میں آپ کے لیے اتنا ہی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں آپ چینل کو لائک نہیں کرتے سب چینل ایزی جو ہے پیچھے کی طرف چلا گیا ہے دے دیکھیں اس کے بعد جو اگلا کام ہے شیٹل ٹیک کا شیٹل ٹیک آپ نے زیادہ کھولے سراغ والی لگانی ہے جس کے اندر سپیس زیادہ ہوتا کہ آپ شیٹل ٹیک کو اوپر نیچے کر سکیں جس کا سراغ چھوٹا ہے ہوتا ہے جس کے اندر ارجیسٹمنٹ نہیں نہ ہوتی وہ شیٹل ٹیک آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنی کیونکہ شیٹل ٹیک کے اندر یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے شیٹل ٹیک کے اوپر اس طرح کا کاٹ ہوتا ہے نشان اس کو چیک کر لینا یہاں پر آپ کسی آپ کا کسی قسم کا کوئی کاٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کاٹ ہوگا تو آپ کا دھاگہ بار بار مشین آپ کی جو ہے بار بار دھاگہ توڑے گی تو جلدی سے ہم ل لگا کے دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ارجیسٹمنٹ کی جو سیٹنگ ہے شیٹل ٹیک کی آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے اگر آپ ذرا بھی اوپر نیچے رکھیں گے تو آپ کا آپ کی جو سلائی مشین ہے وہ دھاگہ ٹائٹ چلائے گی اور گھنڈی بھی نہیں چھوڑے گی اور ٹانکہ بھی خراب ہوگا اور مشین دھاگہ بھی توڑے گی بار بار تو شیٹل ٹیک کو شیٹل لاک کے اندر پسا لینا وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایزی ہے بلکل سمپل ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا اسی طرح آپ نے کرنا ٹھیک ہو گیا اور شیٹل ٹیک کے اندر میں نے سکرو لگا لیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا جو فاصلہ ہے نا آپ نے چھوڑنا ہے جتنا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو چیک کروا رہا ہوں اتنا اوپر سے آپ نے فاصلہ چھوڑنا ہے اگر یہ نظر آرہا ہے آپ کو اتنا کو یہ سکرو کے اوپر اتنا آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے اگر آپ کی شیٹل ٹیک کے اندر ارجیسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ شیٹل ٹیک لازمی چین� اچھی کوالٹیک استعمال کرے اگر آپ کو شیٹل ٹیک نیڈل آئل سلائی مشین کو کوئی بھی پارٹس چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھ کر مگوا سکتے ہیں ہول سے ریٹ پر تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انتہائی ایزی اور جو ہے نا فری تھا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیٹل کی جو ہے ٹائمنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو لنک ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کا ہے اس کے لئے چینل پر ویڈیو ڈالی ہوئی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں شیٹل کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں ہ partido کی ایڈجسپمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ دشاکھے کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں دندال کیسے سیٹ کرتے ہیں گز کی ہائٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ ساری ویڈیو میں نے چینل پر ڈالی ہوئی آپ جا کے وزر تو کریں جو کی ٹرکس کو لازمی سے وزر کریں آپ کو ہر طرح کی ویڈیو مل جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی سلائی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی وارس اپ پر رابطہ کریں